اسلام علیکم دوستوں اب جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں اس وقت ہم کینیڈا میں ہیں کینیڈا سے آپ سے مخاطب ہیں یہاں کی ایک مختلف زندگی ہے بڑے سکون کی زندگی ہے اور اسی سکون میں ہماری ملاقات زلفی ملک صاحب سے بھی ہوئی انیس سو اٹھانوے سے یہاں پہ آباد ہیں اور ہمارے پاکستان میں بڑے دوستوں کی خواہش تھی کہ کینیڈا کی زندگی کے حوالے سے یہاں پاکستانی بہت ساری بڑی کمیونٹی ہے وہ بستے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں پاکستان کے بارے میں اور یہ کہ کینیڈا پاکستان کی زندگی کے درمیان فرق کیا ہے یہاں رہ کے احساسات جذبات کیا ہیں اور جو روز مرہ کی زندگی ہے وہ کیسے گزر رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ زلفی ملک صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں تو بہت شکریہ جنب آپ نے یہ وقت نکالا ہے آپ ہمارے دوستوں سے بات کریں اور بتائیں پہلے کہ یہاں آپ کی زندگی کتنے سکون میں ہے جی جیسے آپ نے پہلے کہا ہے السلام علیکم جو بھی ہماری گفتوں کو سن رہے ہیں 98 میں میں آیا تھا یہاں پہ بائی پروفیشن میں بینکر ہوں پاکستان میں بینکنگ کے اندر تھا پھر یہاں پر آئے اور یہاں بے شمار اپرچونٹیز بھی تھی ہمارے لئے الحمدللہ کافی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور کافی کامیابیاں ملیں سچی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا خواب تھا جو اکسل میرے سے پوچھتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو بہت اچھے ایڈوکیشن کا میرا خواب تھا کہ میں ان کو دوں گا تو ایک تو وہ خواب پورا ہوا جو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میری سب سے بڑی چیگمنٹ کیا ہے تو وہ میرے بچوں کی ایڈوکیشن ہے میرے بچے بہترین اداروں میں گئے بہت اچھا پڑا ہے انہوں نے ایک ڈاکٹر ہے ایک آئی ٹی کے اندر ہے جو بڑی کامیاب آپ کی زندگی ہے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ بڑی کامیاب آپ کی زندگی ہے بچے بھی آپ کے بڑی اچھی سیٹل ہو گئے پاکستان میں جو گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے دو سال سے ہو رہا ہے عمران خان کی حکومت وہ ختم ہو گئی اور ختم ہونے کے بعد جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پاکستانی کمیونٹی آپ جیسے اتنے ویل سیٹل لوگ ہیں ان کے وہ مایوس کیوں لگتے میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا کہ آپ یہی کچھ سوچ رہے ہیں دیکھیں میرا جو زندگی کا جیسے میں نے اپنا ایک پلان کیا تھا پہلے بات ایک خواب ہی دیکھا ہے اور پلان کیسے کیا کہ میرے بچے جب سیٹل ہو گئے اور میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ I'm kind of a blessed person actually بچوں کے بارے میں میرے جو بھی میں نے سیٹل کرنا کا لیا اور اب میرے ذہن میں یہ میرا خواب تھا بلکہ ابھی بھی میں کہوں ہے ابھی بھی خواب ہے کہ ہم اب payback کریں اپنے country کو جہاں سے ہم نے جو ہماری حصل پچان ہے اور بہرحال اس country کے ساتھ یہ country نہیں ہوتا بلکہ آپ کا گھر ہوتا ہے جس کو میں گھر سمجھتا ہوں اور یہ ہر ایک ہی بڑی نیچرل فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنا ملک اس کو ایک گھر لگتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جاتا ہے تو اس کو اپنا گھر یاد رہتا ہے تو اسی طرح سے ایک اپنا بھی خواب ہم نے بنا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اب جب ہم نے سارے بچوں کے معاملات سے اب فارغ ہو گئے ہوئے ہیں بچے سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں تو اب میرے لئے یہ payback کا time آجا ہے اچھا payback کا تو time ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں لیکن اس کے لئے لوگ کے پاس آپ جیسے لوگ کے پاس کوئی incentive بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم جو پاکستان سے ہم جانے جاتے ہیں پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو جو موجودہ حالات ہیں اس میں بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہی میں کہنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو پچھلے سال سوہ سال سے ڈیرھ سال سے جو واقعات ہو رہے ہیں اس نے ہمیں شدید مایوس کر دیا ہوئے کہ جیسے ہمارا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ جیسے قانون کی پاسداری ہے حکمرانی ہے کہ آپ کی آپ کی آپ کی پروپرٹیز آپ کی لائف ایوریتھنگ سو پروٹیکٹڈ سو لائک وائز پاکستان کے لئے بھی ہم ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ پاکستان کے اندر بھی ہر شخص کی جو اس کی بنیادی اس کے حقوق ہے اس کو حاصل ہے اس کو قانون کی پروٹیکشن اویلے پال ہے ہاں پرابلم ہے ضرور ہے ہمیں پتہ ہے پرابلم ہے لیکن پھر بھی ہمارا یہی خیال رہا ہے کہ نہیں عدالتیں بہت اچھی ہیں کئی نے کہیں آپ کو جسٹس مل سکتا ہے ہاں جسٹس مہنگ ہے لیکن مل جائے گا لیکن اب جو واقعات ہو رہے ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں اور وہ بھی سپریم کورٹ آف دا کنٹری ایک چیز کا فیصلہ دے رہی ہے اور کچھ سن نہیں رہا اور سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ لوگوں کہنے پر مجبور ہو گیا ہو ہے کہ آپ صبر کر لیں تو دنیا میں ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ جج آپ کو کہے کہ آپ صبر کر لیں تو یہ یقینہ نیک ایسا سگنل ہے کہ جسے ہماری مایوسی ہے وہ انتہا کو چھو رہی ہے اور پھر ایک ایسی پارٹی جو کہ بائی آل سٹینڈرڈ بائی آل سرویز ہر لحاظ سے وہ اگر میں کم از کم بھی کہوں تو ستر پرسنٹ ہے ستر اسی اگر اس سے زیادہ بھی سرویز آ رہے ہیں کہ اس کی پاپولارٹی ہے تو اتنی پبلک اگر ایک پارٹی کو بائی کر رہی ہے پسند کر رہی ہے اس کے لیڈر نے اپنا بیانیاں بیچا ہے اور لوگوں نے خریدا ہوئے لوگوں نے تو آپ کیسے اس کو الیمنیٹ کر سکتے ہیں کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں پہ ان کی یہی تو ان کی اسٹینڈس ہیں کہ ادھر قانون ہے اور ڈیموکریسی ہے ان در ٹرو سینس کہ اگر پبلک کسی کو پسند کرتی ہے وہ جب تک وہ تو اپنے پہلے جو بات کے ہم نے خواب بنا ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں تو خواب بہت سارے لوگوں نے دیکھے تھے تو خواب ٹوٹ گیا ہے مکمل طور پر یا اس میں ابھی کوئی گنجائش ہے کہ آپ واقعی پھر پاکستان جا کے جو اپنے طریقے سے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیں گے دیکھیں میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ کنٹری جہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے جو بھی میرے انسیسٹرز ہیں وہ دیار بریڈ دیار رائٹ تو اس ملک کا ہم پہ ڈیفینیٹلی ایک قرض ہے جو کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے طریقے سے جو بھی وہ سمجھتے ہیں وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے اور ہمارا پلان تو ایسا ہی ہے اگر ہمیں کوئی ایسے سگنلز ملتے ہیں جیسے پہلے میں نے بھی بات کیا ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے اس نے اتنی لوگوں کو اپنا بیانیاں بیچا ہوا ہے پاپولر ہے اور جو ہم بھی کنونسٹ ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے اس کا جو لیڈر ہے وہ اتنا زبردست اپنے ملک کے لیے اس کے اندر کمیٹمنٹ ہے مثلا میرے سے اگر پوچھیں میں جتنا سوچتا ہوں اتنا جتنا غور کرتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے وطن کے ساتھ اپنی دھرتی کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اتنی حالی کمیٹمنٹ بھی کوئی بندہ رکھ سکتا ہے اور اس کی ماضی کی بھی ویڈیو ماضی کی بھی جاوہ سیاست میں نہیں بھی آیا تھا تب بھی اس کے کوئی کلپس جب سامنے آتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان 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 اس کے اندر اس کے روحے روحے سے پاکستان ہی نکلتا ہے ابھی میں آپ کو کل کا واقعہ بتانے لگا ہوں کہ نائنٹی کے اندر یہ جو صاحب ہیں یہ کوئی پاکستان کی انڈر نائنٹین کھیل نے انگلینڈ گئے ہوئے تھے یا وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں خان ملا تو کہتا ہے ایک ہی بات کرتا کہ نہیں تم نے پاکستان جانا ہے واقعستان جاؤ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے تو یہ نہیں کہ میڈیا میں کوئی باتیں خان کی آتی ہیں تو ہم کنوینس ہوتے ہیں نہیں اگر آپ عام زندگی میں لوگوں سے بھی ملتے ہیں جو لوگ کسی طریقے سے اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں جتنی گریس فولی وہ جاتا تھا جتنی وہ اچھے طریقے سے باہر ملتا تھا لوگوں سے بات کرتا تھا تو وہ آپ یقین کریں کہ جو یہ انڈین ہیں وہ رش کرتے تھے کہ یار آپ کا اتنا زبدست لیڈر اور ہمیں فخر ہوتا تھا کہ یار ہمارا ایک لیڈر ہے جو باہر کی دنیا میں جاتا ہے اور بڑے وقار کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس سے پاکستان کی کہ ہم سب کی محسوس کریں ہمیں فخر ہونا شروع ہو گیا تھا اچھے یہ بتائیں بلکل اس میں تو بڑی قابل فخر بات تھی اور اس پہ کوئی دو آرہ ہے نہیں ہے مطلب عمران خان آپ کو جو مرضی کہیں آپ کو پسند ہے نہ پسند ہو لیکن اپنی اس کی شخصیت ہے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے بڑے اس کا کرشمہ ہے اس کی شخصیت کا اس تمام در صورتحال کو جو پاکستان کی ہے آپ کینیڈا کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے خاص طور پہ جب رول آف لاؤ کی بات آتی ہے قانون پہ عملداری کی بات آتی ہے وہاں آپ نے کیا دیکھا ہے پاکستان میں ڈیر سال کے دوران اور یہاں پہ آپ کی زندگی رول آف لاؤ کے تحت کس طرح گزرتی ہے دیکھیں آپ تو جو صورتحال ہے اس وقت تو میں تو بلکل کوئی ریلیٹ کاری نہیں سکتا یہ تو آپ ٹوٹل there are two different worlds actually یہاں کی ایک دنیا ہی different ہے اور وہاں کی دنیا ہی different ہے یعنی وہاں تو اب یہ جس طرح سے ایک سکیر کیا جا رہا ہے even living outside پاکستان we we just like wanna serve پاکستان اور آپ ہمیں باہر بیٹھ کے باہر کے لوگوں کو messages convey کر رہے ہیں کہ جی آپ آئیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں یا آپ کے پیچھے لوگوں لگا رہے ہیں یہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو کوئی law کا تو وہ تو کوئی میں ریلیشنشپ دیکھ ہی نہیں سکتا یا تو آپ کی زندگی پروٹیکٹڈ ہے آپ کی پروپورٹیز پروٹیکٹڈ ہے آپ کی لائپ پروٹیکٹڈ ہے آپ کے گھر کھلا رہتا ہے میرا گھر ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہے رات کو جائیں صبح آئیں یعنی کہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی یہاں پہ ہاتھ بھی لگا سکتا ہے اور جو وہاں پر آپ محول ہمیں نظر آ رہے ہیں جس سے بتایا جا رہے ہیں میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے جو ایک کچھ سورس نہیں ہے ہر سورس ہے ملٹیپل سورس ہے لوگوں سے پرائیوٹ بھی جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے موہ سے سٹوریاں سن رہے ہیں کہ بندہ اٹھا لیا جاتا ہے اس کو اپڈیکٹ کر لیا جاتا ہے کون لے گیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کورس بھی پوچھ رہے ہیں کہ بندہ کدھر ہے کوئی بندہ بتانے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ بتائیں پھر یہ تو آپ کے لئے تو بڑی مایوس کن بات ہے خاص طور پر جب انسان ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہو جہاں پہ مکمل طور پہ قانون کے تابع ہے زندگی اب اس میں اوورسیز پاکستانیز آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے موجودہ حکومت نے تو کچھ نئے نئے القابات بھی دیا ہیں اوورسیز پاکستانیز کو اب وہ ساتھ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز چاہے امریکہ میں ہے کینیڈا میں ہے وہ ہماری مدد بھی کریں تو کیا آپ کے لئے ابھی بھی کوئی انسنٹیف ہے کہ پاکستان کچھ کنٹریبیوٹ کریں تمام تر جو کچھ ہو اس کے باوجود نہیں اس صورتحال میں تو بالکل بالکل دل نہیں چاہ رہا بالکل بہت زیادہ مایوسی ہے یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی اتنی لالسنس ہے کہ اگر کچھ ہم کرنا بھی چاہیں گے یا کچھ کریں گے بھی تو 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 کوئی اس سے تو بالکل نہیں بالکل میں تو نہیں کر سکتا اور یہ میرے کیلے کی بات نہیں ہے آپ جس سے بھی بات کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمبر تو نہیں آپ کو بتا سکتا لیکن میں تو یہ ساری چیزیں یہاں سے جو بھی میں نے بنایا ہوا ہے میں تو کافی کچھ واپس لے کے جانا چاہتا ہوں جو یہی کے بنایا ہے کہ چلو وہاں جا کے لائیں جیسے میں مثال کے طور پر پچھلے سال اپریل کے اندر وہاں پہ میں نے اچھے کنال جگہ خریدی ہے اس کو سکول بنانے کے لئے ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو میں آر ایڈی انویسٹ کر چکا ہوں کہ میں نے یہاں سکول بنانا ہے اور میں مذہ داری کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اپنے سرکر میں بات کی تو میرے سرکر میں ہی ایک میری کلائنٹ ہے اس کو جب میں نے بتایا تو وہ اتفاق سے اسی ایریے سے بلانگ کرتی ہیں جہاں پہ میں نے وہ سکول کے لئے جگہ لی ہوئی ہے تو وہ مجھے کہنے لیں گے کہ ظلفکار صاحب ہمارے بھی یہاں پہ کافی لیڈ ہے تو جب آپ اپنا سکول بنائیں جو ظاہر ہے چیارٹی کے لئے تو آپ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی یہاں پہ سکول وہ بھی ساؤتھ ایفریقہ میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہم کریں تو مثلا یہ تو ایک ایسے ہی نا فیملی میں جیسے جو ہمارے ان سے بات کی سارے ہی اس بات کے اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں ہم سارے جا کے کریں گے ہم آپ ہمیں بتائیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں میں ایک اور آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں کہ میری جو دونوں ڈاٹر انلاز ہیں ان سے میں نے کہا کہ میں بیٹا میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ اتنے ایک سائٹڈ ہوئے کہ ہاں ہم بابا ہم یہاں سے بیٹھ کے اپنا وہاں پہ بچوں کو ٹیچ کریں گے ان کو یہاں سے جو بھی یہ نالج انہوں نے گین کیا ہے یہ ہم سارا وہاں پہ بتائیں گے تو یہ مطلب وہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایک بندہ کام کرتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں آپ کے انفلونس کے ساتھ آپ کے انڈر انفلونس جتنے بھی لوگ آپ کے اردگر کے ہوتے ہیں وہ سارے موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ایک ایک آپ محول بنتا ہے آپ اسی طرح سے آپ اپنے ملک کے لیے اپنی دھرتی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں بلکل یہ نہیں آپ کی بڑی زبردست بات ہے کہ سال لیڑ سال کے واقعات نے وہ جذبہ جو تھا اس کو کافی ڈیمپن کر دیا ہے جس میں آپ جیسے بے شمار لوگ ہیں اور میں تو جہاں جہاں بھی امریکہ جاتا ہوں کینیڈا میں بھی گھوما ہوں کافی بے شمار لوگ ہیں جو کہ واپس پاکستان میں اسی قسم کے پروجیکس ایجوکیشن میں ہیلتھ میں وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت جذبہ بہت ماند پڑا ہوا ہے اور ذلفی ملک صاحب کی طرح اور بھی بہت سارے صاحبان ہیں ان کے ساتھ تو یہ گفتگو ہو گئی انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس وقت وہ کینیڈا کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے ان حالات کو جو اس وقت پاکستان میں جن کا لوگ کو عام لوگ کو سامنے ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو حکومت کے ساتھ نہیں ہیں جن کا حکومت اپنا مخالف سمجھتی ہیں اور اس کی وجہ سے غیر ممالک میں پاکستانیوں کو ایک لحاظ سے خود سے دور کر کے ڈسٹنس کر کے فضول قسم کے خاج عاصف صاحب نے بھی کچھ بیانات دیا تھے ہمارے جو وزیر دفاع ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت شدید رد عمل دیکھنے میں ہے تو ابھی ہم آپ کی ملاقات ایک اور صاحب سے بھی کرواتے ہیں وہ بھی یہی پہ بہت عرصے سے سیٹل ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا گئتے ہیں اس وقت اب جعوید محمود صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں یہ بھی کینیڈا میں سیٹل ہے سالہ سال سے ادھر ہی موجود ہیں پاکستان واپس چلے گئے تھے لیکن پاکستان میں جو حالات تھے اس دوہزار چھے ساتھ میں اس کی وجہ سے ان کو پھر واپس آنا پڑ گیا وہ اور وجہات ہیں لیکن ان کی بھی بڑی شدید خواہش ہے پاکستان واپس جانے کی شدید خواہش تھی پاکستان جانے کی لیکن جو حالات پیدا ہوئے مارچ دوہزار بائیس کے بعد سے اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ جو یہاں پہ بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے فالو کرتے ہیں کہ کس طرح بغاوت درشتگردی نامالوم کون کون سے الزامات میں مقدمے بنائے گئے عمران خان پہ عمران خان کے ساتھیوں پہ اور کچھ لوگ ابھی بھی جیلوں میں علی محمد خان شہریہ رافریدی عمر چیما صاحب مراد سعید وہ انڈرگراؤنڈ ہیں بہت سارے اور نام ہیں میں سب کے نام مجھے اب یاد نہیں آرہے لیکن وہ لوگ جو کمیٹڈ ہیں پی ٹی آئی کے ایزنڈے کے ساتھ ابھی تک اپنے مشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کی سزا انہیں یہی مل رہی ہے کہ وہ یا جیل میں ہیں یا دس دس بارہ بارہ مقدمے ہیں لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں ان کے اندر جو خیرسگالی کا جذبہ تھا جو پاکستان واپس جانے کا جذبہ تھا وہ ابھی بھی قائم و دائم ہیں اس حوالے سے ہم ابھی جعوید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا گزشتہ ڈیر دو سال کے دوران کیا جذبات ایسا ساتھ رہے جو خاص طور پر رول آف لاؤ میں چاہوں گا آپ اس پہ بات کریں کہ یہاں پہ کینیڈا میں جو معاشرہ ہے وہ آئین پہ قانون پہ قائم ہے رول آف لاؤ کی بنیاد پہ ہے اور کوئی بچ نہیں سکتا اس کے مقابلے میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس کا کوئی ریلیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی پاکستان میں ہوتے ہیں میرا نام جعوید محمود ہے میں تقریباً پچیس سال سے ادھر ٹرانٹو میں ہی رہتا ہوں اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کر کے سوتے تھے کہ یا اللہ کسی طرح ہمیں پاکستان واپس جانے کا موقع مل جائے لیکن جو پچھلے ڈیٹھ سال سے حالات وہاں پہ ڈیویلپ ہوئے ہیں اب تو ہماری یہ خواہش بلکل دم مارتی جا رہی ہے بلکل دل میں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آتا کہ باپس پاکستان جائیں اور اگر وہاں چلے جائیں تو وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میرا خیال ہے وہی سلوک ہوگا جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایک مقدمے میں سے اس کو چھوڑتے ہیں اور دوسرے میں باہر وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان جانے کی جو خواہش ہر روز دل میں آتی ہے وہ بلکل دم توڑ جاتی ہے تو یہ بہت ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر ثابت ہوا ہے یہ فیر ہے یہ فیر ہے ہمیں کہ ہم وہاں جائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوگا جو وہاں پہ رہنے والے ہیں جو ریلیٹیوی طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم جیسے لوگ جو پاکستان کی محبت میں ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی رول آف لاؤ ہو جائے وہاں بھی وہاں پہ جائیں پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کریں یہ چیزیں دیکھ کے تو ہمارا بالکل ہی نہیں کرتا واپس جانے کو لیکن آپ جیسے لوگوں کو تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان سے محبت نہیں ہے بلکہ عمران خان سے محبت ہے جبکہ آپ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے تو صرف پاکستانیوں کو محبت نہیں تھی بلکہ انڈینز بھی اس میں شامل تھے اس میں عرب بھی شامل تھے یہ کچھ بتائیے وہ فنڈنگ وغیرہ کے ایشو کے سے متعلق ہے بہت ساری چیزیں تھی وہ ذرا وزاد کیجئے لوگوں کو بتائیے میں نے خود ادھر فنڈ ریزنگ میں پارٹیسپیشن کی ہوئی ہے یہاں پہ جب ہم فنڈ ریز کرنے جاتے تھے تو انڈین سکس جو تھے ادھر کنیڈین سکس جو تھے وہ ایسے فنڈ کرتے تھے جیسے وہ پاکستانی ہے وہ عمران خان کے کام کی قدر کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ اماندار آدمی ہے یہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے وہ پاکستان کی تھوڑی مدد کر رہے تھے وہ تو انسانیت کی مدد کر رہے تھے کہ یہ بندہ آئے گا تو وہاں پہ جو چوبیس کروڑ لوگ رہتے ہیں ان کو بھی کوئی جینے کا رائٹ ملے گا وہ عمران خان کو تھوڑے پیسے دیتے تھے وہ تو ایک مقصد کے لیے پیسے دے رہے تھے تو یہاں پہ جو فنڈنگ اکٹھی ہوتی تھی وہ زلفی ملک صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ تو تو بڑے انہوں نے ایک کاؤنٹنگ یا حساب کتاب بڑا رکھا ہوا تھا تو اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا کہ کوئی فراڈ کا چکر ہے ہی نہیں ایک بندہ ساری زندگی باہر سے پیسے کما کے پاکستان لے کے آئے وہ یہاں سے پیسے کٹھے کرے گا تھوڑے تھوڑے فراڈ کرنے کے لئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اس بات پہ آپ دوسروں کو پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی والوں کو کیسے کنونس کریں گے ان کو کون کنونس کر سکتا ہے بچہ آپ یہ بتائیں کہ ستر سالوں میں کیا کیا انہوں نے آپ کوئی وہ ایسا کام بتائیں جس سے پاکستان کی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہو ہم تو یہی دیکھ دے کہ ہم بڑے ہو گئے جی وہ یہ کرتے کیا ہے پہلے سوسائٹیاں آگے بناتے ہیں سڑکیں بعد میں بناتے ہیں یہ ان کا کام ہے ٹھیکے داری والا کام کرتے ہیں یہ یہاں تو ان کو پہلے ازوائیہ نہ نہ ہو کتنی دفعہ یہ باریاں لے چکے ہیں کتنی دفعہ ان کو باریاں دیں گے اچھے دلچسپ بات ایک چلی یہی تھی میری ایک اور صاحب سے بھی ملاقات ہوئی نام ان کا میں نہیں لوں گا وہ بینکنگ کے شعبے سے وابستہ تھے تو انہوں نے کہا کہ اب میں اسلام آباد کلب میں میری رکنیت ہے میمبرشپ ہے وہ اب میں کینسل کروا رہا ہوں تو میں نے انہوں نے کہا کہ وہاں تو بڑی تھوڑی سی فیس ہے تین چار آزار روپے مہینے کے آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں مسئلہ فیس کا نہیں ہے مسئلہ یہ کہ اب میں پاکستان بلکل واپس نہیں جانا چاہتا پاکستان کے بڑے ٹاپ بینکر جو ہیں ان کے دوست ہیں کیونکہ ان کے کولیگ بھی رہے ان کے ساتھ کام کرتے رہے لیکن وہ اب کہتے ہیں کہ میرے لئے پاکستان کا چپٹر کلوز ہو گیا ہے اور یہ جو گودویل تھی آہ آورسیز پاکستانیز کے اندر وہ کافی حد تک آہ اب ختم ہو گئی اللہ کرے کہ وہ بہال ہو جائے کچھ پاکستان کے حالات ایسے پیدا ہوں لیکن حالات کیسے پیدا ہوں گے آپ کے لئے وہ کیا انسینٹیو ہوگا ایک دفعہ کنٹروورسیے بھی پیدا ہوئی تھی کہ جی آورسیز پاکستانیوں کو عمران خان نے ووٹ کا حق دے دیا لیکن موجودہ حکومت نے آکے وہ حق واپس لے لیا تو کیا یہ بہت بڑا انسینٹیو تھا آپ لوگ کے لئے کہ آپ پاکستان جاتے پاکستان کی ترقی میں ایک نام ایک ریوائیول میں شرکت کرتے لیکن پہلے بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کریں میں نے خود وزر کیا لنڈن انگلن میں جہاں پہ میاں صاحب کے گھار ہیں ان کے بچے وہاں شہزادوں مالی لائف گزارتے ہیں وہ اپنے پیسے پہلے کیوں نہیں لے کے آتے وہ ایک ایک اگزیمپل سیٹ کرے نا کہ جی یہ ہم اپنے سارے پیسے پاکستان لے آئے ہیں اور بھی آپ ادھر مل کے آگے کام کرتے ہیں اپنے پیسے وہ باہر رکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں ان کو مسائل نظر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ادھر پیسے لکھیں اور پھر جب پی ٹی آئی نے آگے یہ کوشش کی کہ ہمیں ووٹنگ کا رائٹ ملے انہوں نے آگے وہ بھی سکریچ کر دیا ہے تو ہم کیسے یعنی کہ ٹرس کریں بنیادی مسئلہ اعتماد کا ہے بلکہ یہ صرف آپ کا نہیں ہے دنیا بھر میں میرے خیال ہے پاکستان کے نظام پہ جو اعتماد ہے وہ ختم ہو چکا ہے اسی وجہ سے آئی ایم ایف نے عمل ان پاکستان کو ناک رگڑوا کے یہ تین ارب کا ڈالر کا وعدہ کیا ہے لیکن آپ کیا سمجھیں جتنی بھی کمیونٹی ہے پاکستان کی یہاں پہ وہ اب مستقل طور پہ پاکستان سے نہیں کٹ سکتی دیکھیں امدیاد بھائی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کافی پیسے بھیجتے تھے پاکستان اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیجتے تھے اپنا فلائی کاموں کے لیے بھی بھیجتے تھے سوشلی بھی بھیجتے تھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ لیکن جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے قسم سے میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے ایک پیسہ بھی نہیں بھیجنا اچھا جو ایک بڑا یہ اس طرف میری سوچ نہیں ہے یہ میرے جتنے جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے پیسہ نہیں بھینا جب تک یہ میں اب ان کے لیے لفظ استعمال نہیں کرنا جب تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کوئی پیسہ نہیں بھیجنا کوئی فتنہ کوئی ترسٹ ہی نہیں ہے ان کے اوپر جی سو یہ دوستو پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے اور اس میں بلکل غیر محتاط نویت کے بیانات غیر ذمہ دارانہ نویت کے بیانات آتے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم ڈیگ کے لیڈروں کی طرف سے وزیروں کی طرف سے جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ کم از کم کینیڈا میں یہاں پہ چونکہ ایک عید نماز پڑھنے کا موقع ملا ٹورنٹو کے مضافات میں تو وہاں میں حیران رہ گیا میں انہوں نے محض ایک سب ڈسٹرک میں آکے انہوں نے نماز ادا کی کیونکہ اتنی زیادہ تعداد تھی کہ وہ جو ارینہ تھا وہ ان کو اکومنڈیٹ نہیں کر سکتا تو اس سے آئیڈیا ہوا کہ کتنی بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کیوں اور جتنی لوگوں سے وہاں پہ گپ شپ ہوئی ہر ایک کئی سوال تھا کہ پاکستان کا کیا بنے گا پاکستان میں کوئی بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی ہم کیا کر سکتے ہیں موجودہ حالات کے باوجود تو بیسیت مجموعی بڑی مایوسی کا عالم ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جو اکران ہیں ان کو تھوڑی سی کوئی اکرل تو میں نہیں کہوں گا کہ آئے بری بات ہے ناراض ہو جائیں گے اس پر لیکن یہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ جو گوڈ ویل خیر سے گالی کا جذبہ تھا بیرون مالک میں پاکستان کے لئے ان لوگوں میں جو کسالہ سال سے یہاں ہیں لیکن آپ پاکستان جا کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی بالکل وہ جذبہ مان پڑ چکا ہے اللہ خیر کرے اللہ آپ کو بھی خوش و سلامت رکھیں بہت شکریہ